سلام پاکستان نیو سٹوڈیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ رافعہ آمان میں ہوں زشان بشیر ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کے تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں سب سے پہلے سیاسی معاملات کی بات کریں گے استیفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم میں ایک بار پھر سے تقسیم پیدا ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق سے پیچھے ہٹ گئی ہے مولانا فضل الرحمن کی زیرے سے دارت پی ڈی ایم کا اجلاس جاری ہے پی ڈی ایم استیفوں کے معاملے پر تقسیم ہو رہی ہے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پی ڈی ایم اسلام آباد میں دھرنے سے پیچھے ہٹ رہی ہے مولانا فضل الرحمن اسمبلیوں سے فوری مصطافی ہونے پر بھی بزد ہیں مزید کے اندر کی کہانی ہے جانیں گے اپنے نمائندے اسمان جاوید سے اسمان جاوید کہیے گاہ خلافات کی وجہ کیا بنی دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم کا سربرائی اجلاس مولانا فضل الرحمن کی صدارت میں اسلام آباد میں جا رہی ہے اور پی ڈی ایم اس وقت تقسیم کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں قومی اسمبلی اور صبحی اسمبلیوں سے استیفے جمع کرائیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو آپشن سامنے آ رہے ہیں وہ فوری طور پر استیفے دینے کے لیے رضا مان نہیں ہے وہ یہ ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حکومت کو وہ اوپن پلنگ فیل نہیں دینا چاہ رہے ہیں اور مولانا اس وقت بازے دینے کے فوری طور پر قومی اسمبلی اور صبحی اسمبلیوں سے استیفے دیے جائیں لیکن جو باقی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں مسلم لیگ نواز نے اس فیصلے کی مخالفت کیا اور اسی استیفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور استیفے کب دیے جائیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے استیفوں کی مخالفت کی ہے آج کا اجلاس دو نکاتی ایجنڈے پر ہو رہا تھا ایک تو استیفے کے معاملے زیر بحث لائے گئے ہیں جس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز نے انکار کیا اور پی ڈی ایم میں اب استیفوں کے معاملے پر تقسیم ہو چکی اگر دوسرا معاملہ ہم بات کریں تو دوسرا معاملہ لانگ مارچ کی حوالے سے زیر بحث ہے اور لانگ مارچ کب کرنا ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی مشابرت کی جاری ہے اور ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مارچ میں حکومت مخالف تحریک کے لیے لانگ مارچ کا پلین پی ڈی ایم کر رہی ہے لیکن پی ڈی ایم کی جانب سے تاحال تاریخ کی اوپر حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا مختلف پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں تئیس مارچ کو حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے اسلام آماباد میں لانگ مارچ کرنے کا پلین کر رہی ہیں لیکن اس وقت پی ڈی ایم کا جو سربرائی ادلاس ہے مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں جاری ہے لندن سے سابقی ہے تو ادلاس ابھی جاری ہے تجاویز زیر غور ہیں بہت شکریہ عثمان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور سری لنکن شہری پرانتھا کمارا کی میت کولمبو بھیج دی گئی سری لنکا پاکستانی حکام کی تحقیقات سے مطمئن ہیں جبکہ دوسری جانب سیالکورٹ واقعی کی تحقیقات میں تیزی آئی ہے مزید سات ملزمان پکڑے گئے ہیں گرفتار ملزموں کی تعداد ایک سو اکتیس ہو گئی جن میں سے چھبیس ملزموں کا مرکزی کردار ہے ان چھبیس ملزمان کو پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے وزیر آزم کی زیر صدارت امن و آمان سے متعلق اجلاس اجلاس میں وزیر داخلہ اور وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار بھی شریک ہوئے اجلاس میں سانحہ سیالکورٹ پر وزیر آزم کو رپورٹ پیش کر دی گئی اس موقع پر وزیر آزم کا کہنا تھا سیالکورٹ واقع سے پاکستان کا تشخص مجروح ہوا ہے واقع میں ملوث افراد کسی ریایت کے مستحق نہیں وزیر آزم نے تحقیقاتی رپورٹ میں اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ملوث افراد کے خلاف رازیکیوشن سخت کرنے کی ہدایات داری کی ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ پریانتھا کمارہ کی افسوسناک موت پر پاکستانی قوم سوگوار ہے وزیر آزم کی زیر اتدادہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کسی کو پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی اجازت نہیں دیں گے سانحہ سیالکورٹ کے مجرمان کو قانون کے کٹہرے ملائیں گے اور مثالی سزائیں دیں گے ٹرائل جلدی مکمل ہونے چاہیے اگر ہم نے اس طرح کی اجازت دیں کہ لمبے ٹرائل ہوں اور لوگ جو ہیں وہ بچ نکلیں فارچنیٹ لی ایسے حالات ہو گئے ہیں سیشن بوٹوں میں لوگ ججوں کو مار رہے ہیں پولیس والا چلان کرتا ہے پولیس مارتے ہیں لا خانونیت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا فاس ٹرائل اور تیزی سے اس پر عمل درامت ہے اب دیکھیں کہ وہ جو لاہور کا ان کا لیلن گراد تھا وہاں پہ ان کو صرف دس فیصد موڑ ملے ہیں نون کو اور سات آٹھ فیصد پی 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 نے لیے ہیں اور سو فیصد میں سے اٹراسی فیصد لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا ادھر اسلام آباد میں امن عمان کی مختوش صورتحال پر آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کو اہدے سے ہٹا دیا گیا ان کے جگہ دی آئی جی آپریشنز لاہور ایس ان یونس کو نیا آئی جی اسلام آباد آئینات کیا گیا ہے مزید جا لیتے ہیں بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر بتائے گا اس آہم تبادلے کے حوالے سے دیکھیں وفاقی دارالحکومت نے امن عمان کی مختوش شورتحال اور جو جرائم پر قابو ہوئے تھے ان کے بعد وفاقی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کو مہد اور تائیناتی کے دس ماہ بعد ہی عہدے سے ہٹا دیا ہے قاضی جمیل الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے نوٹفکیشن کے مطابق جبکہ پولیس سرویس آف پاکستان گریڈ بیس کی ایسن یونس کو جو کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور تائینات تھے انہیں نے آئی جی اسلام آباد تائینات کر دیا گیا ہے آئی جی اسلام آباد کی تائیناتی اور آئی جی اسلام آباد کی تبادلے کے الگ الگ نوٹفکیشن اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی جانت سے جاری کر دیا گئے ہیں یہ بھی آپ کو بتا رہا چلوں کہ قاضی جمیل الرحمان کے دس ماہ تائیناتی سے پہلے آمی جل فکار آئی جی اسلام آباد تھے جن کو دو نومبر دوزار اٹھارہ کو تائینات کیا گیا تھا اور قریباً دھائی سال جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کے حدے پر تائینات رہے جبکہ ان سے پہلے جان محمد آئی جی اسلام آباد تھے جنہیں وفاقی وزیر آزم سواتی کے ساتھ جو ہے وہ چپکلش اور جھڑک کے بعد خود انہوں نے کام کرنے سے معذرت کر لی تھی جی بابا شہزاد آپ ساتھ ہی موجود رہے گا اسی سے جڑی ایک اور اہم خبر کہ پی ٹی آئی حکومت کے سوا تین سال میں لاہور کا آتھمہ ڈی آئی جی آپریشنز تبدیل کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ایسن یونیس آئی جی اسلام بات آئینات کر دیا گئے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی یہ کرسی میوزیکل چیئر بن چکی ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بتائے گا اب اب تک کتنے افسران ہیں جن کے تبادلے ہوئے اور کتنا عرصہ انہوں نے اس عہدے پر گزارا آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر جس میں بڑی جو سیٹے ہیں جس میں ڈی آئی جی آپریشن جس میں لہور بھی سیٹے ہیں تو ان کے اوپر افسران گیر یقینی کا شکارہ ہیں کیونکہ اس موجود رہاں حکومت کے دور کے اندر آٹھ آئی جی جی جو ہیں مطبیل کے جاتے ہیں اور اگر ریکارڈ پولیس کا دیکھا جائے تو اس نے شہزاد افسر پہلے ڈی آئی جی آپریشن سے جن کو چار ماہ بعد تطبیل کر دیا گیا اور ان کے پاس مقاسوزیر ڈی آئی جی آپریشن آئے جن کو اس وجہ سے عوضے سے اٹھا دیا گیا کہ حمدہ شہباز کی گرفتاری کے لیے جب نیپ ٹیم دن کے پر پہنچی تھی تو پولیس کی جانت سے کوئی رسپونس نہیں دیا گیا تھا اور نیپ ٹیم کو نقامی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد مقاسوزیر کو تطبیل کر دیا گیا تھا مقاسوزیر کے بعد اشپاہ خان کو تائنات کیا گیا اور لیکن اشپاہ خان جو اس پر تائنات ہونے والے آئی ٹی تھے ان کی ٹیم کا حصہ نہ بن پائے اور ان کو ہوتے سے اٹھا کر جو ہے وہ اٹھا دیا گیا اور ان کی جگہ جو رائے پاپر سہیز کو تائنات کر دیا گیا تھا ڈی ایڈی آپریشن رائے پاپر سہیز کا تبادلہ اس وجہ سے ہوا کہ بھکلا کی جانت سے پنجاب انسٹیٹوٹ اور ڈیالو جی کے اندر بھڑا ماہ رائی کی گئی تھی اور اس نامہ رائی پہ وزیرالہ پنجاب نے رائے پاپر سہیز کو سہراتے ہوئے ان کو اٹھا دیا تھا جس کے بعد اشپاہ خان کو تمہارا جو ہے وہ تائنات کیا گیا جی ایڈی آپریشن لیکن جب ان کو آرگیو کی سید سے اوپر تائنات کیا گیا تو اس کے بعد ساجد کیانی کو یہاں پہ تائنات کیا گیا جو تین ماہ بعد ان کو صرف اس وجہ سے جو اٹھا دیا گیا کہ گریٹر اقبال پارک میں خاتمی کے ساتھ بستمیزی کا واقعہ ہوا تھا اور اس میں انٹوائری ریپورٹ آنے سے پہلے ہی ساجد کیانی کو اٹھا دیا گیا لیکن بعد میں جب یہ ریپورٹ آئی تو اس میں ساجد کیانی بھی بے قطور پائے گے لیکن ساجد کیانی کہ جب تبادلہ ہوا تو اس کے بعد سیز چوڑری کو تائنات کیا گیا یہاں پہ ڈی ایڈی آپریشن لیکن ٹی ایل پی کے ساتھ مظاہرین کو جو جڑپے ہوئی ہیں اور اس میں مظاہرین کو لاہور سے روکنے میں ناکام رہی پولیس تو اس کے بعد سیز چوڑی لاہور اور ڈی ایڈی آپریشن کو اٹھا دیا گیا اور ایسن یونس جو ایک ماہ قبل لاہور میں تائنات ہوئے تھے ان کو آج دوبارہ سے اٹھا کر ان کو ٹھیک ہے ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے عرفان آب بھی ساتھ موجود رہی ہے گا پنجاب پولیس میں اب تین آر پیو سمیت ڈی آئی جی رینک کے افسروں کے بڑے پیمانے پر بھی تقرر اور تبادلے متوقع ہیں آجی پنجاب کی جانب سے دس سے زیادہ افسران کے تقرر اور تبادلوں کے سمری حکومت کو موصول ہو گئی ہے علی ساہی سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں علی ساہی بتائے گا کتنے افسران ہیں جن کا اب تبادلہ ہونے جا رہے ہیں بلکہ لاہور سمیت پنجاب بھار میں چونکہ بہت بڑے پیمانے پر افسران کی روٹیشن کے تحت اور تین ڈی آئی جی کے پنجاب سے دیگر صبحوں میں تبادلوں کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر سیٹیں خالی ہوئی تھی جس پر انتظامی حمدور میں مسائل کا سامنا تھا آئی جی پنجاب کی جانب سے سمری حکومت کو بجوائی گئی ہے کہ تین آر پیو جس میں آر پیو صاحب آل میں نوہین مسعود کریشی کا نام زیرے گاور ہے آر پیو ملتان کی سیٹ کے لیے جوید اکبر کا نام زیرے گاور ہے آر پیو شیخ اپورا کے لیے فران بیگ مردہ کا نام زیرے گاور ہے ڈی آئی جی کرائمز کی سیٹ کے لیے شارک جمال کا نام زیرے گاور ہے ڈی آئی جی سیلشمنٹ ون کی سیٹ کے لیے منیر مسعود مات کا نام زیرے گاور ہے اسی طرح آئی اے بی کی سیٹ خالی ہے علید کی سیٹ خالی ہے اور دیگر متدر سیٹوں پر تائناتی کے لیے آئی جی پنجاب اگلے ایک دو روز میں ان تمام خالی سیٹوں پر تائناتیاں متوقع ہیں تاکہ جو پولیش کے عام ترین سیٹیں ہیں ان کو فل کر کے عوامی اور جو دفتری عموم رہے ہیں ان کو بہتر فریقیشن امٹایا جا سکے چیک ہے دس سے زائد افسران ہیں جن کے تبادلے متوقع ہیں بہت شکریہ آلی ساہی اپ ڈیٹ کے رہے تھے ارفان ملک ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ بابا شہزاد ترک وزیراعظم امران خان کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیف کی افتتاہی تقریب میں پہنچے تو انہیں مکھیوں نے پریشان کیے رکھا پرگرام کے میز بان نے فیصل جاوید نے آغاز بہت گرم جوشی سے کیا لیکن شرکہ اپنی خوش گپیوں اور گفتگو میں مصروف رہے پرگرام میں گرم جوشی لانے کی غرض سے نعرے لگانے کی باری آئی تو شرکہ نے گرم جوشی نہ دکھائی بس دھیما سا نعرہ بلند کر دیا اور وہ کہتے ہیں نا بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ اور اس کہاوت کو سچ کر دکھایا موسم لیگ نون کے راہنما حمزہ شہباز جنہوں نے خاندانی تقریب میں اپنے والد شہباز شریف کی طرح خوبصورت انداز میں گانے گنگنائے عمر اسلم کی رپورٹ میں تفصیلات چانیے سوہانی چاند نیراتیں ہمیں سونے نہیں دیتی سوہانی چاند نیراتیں ہمیں سونے نہیں دیتی پاکستان مصم لیگ نون کی راہنما فیملی میں شہباز شریف اپنی زندہ دلی اور گانا گنگنانے کے عوالے سے بھی معروف ہیں اور کراچی میں تو انہوں نے ایک پروفیشنل گلوکار کی طرح ہوتیل کی لابی میں گانا گا کر سب کو حیران کر دیا تھا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے صحبزاد جنیر صفدر کی شادی کی تقریب میں حمزہ شہباز نے مریم نواز اور دیگر رشتہ داروں کے اسرار پر مکیش کا گانا گایا سوہانی چاند نیرہ تھے ہمیں سونے نہیں دیتی تمہارے پیار کی باتیں ہمیں سونے نہیں دیتی حمزہ شہباز نے گانا کیا گنگنائیا ایک کے بعد سب عزیز و قارب نے ایک اور گانے کی فرمائش کر دی تو حمزہ شہباز نے فرمائش پر کشور کمار کا گانا بھی گنگنا دیا جنیر صدر کی شادی لندن میں ہوئی لیکن اس کی کچھ تقریبات لاہور اور اسلام آباد میں بھی منعقد کی جا رہی ہیں جن میں سے لاہور میں ہونے والے ایونٹ میں حمزہ شہباز نے اپنے بچمن کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے گانے گنگنائے تقریب میں مریم نواز سیاہ جوڑے میں ملبوس نظرائیں تقریب میں کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر رحیل منیر مریم اورنگ زیب اور شریف خاندان کے افراد کو بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے اس تقریب میں حمزہ شہباز کی بھگپور شرکت نے خاندان اختلافات کی خبروں کی بھی نفی کر دی عمر اسلام ٹوانٹی فون نیوز اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بعد مریم نواز کی بھی ویڈیو آگئی بیتے کی شادی کی خوشی میں مریم نواز نے بھی گانا گنگنایا مریم نواز نے رشتہ داروں کی فرمایش پر گانا گنگنایا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر حمزہ شہباز اور دیگر افراد تقریب میں موجود تھے موسیقی موسیق آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سیاچن میں پاک فوج کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق حادثے میں دو پائلٹس میجر عرفان اور میجر راجہ زیشان جہاں زیب شہید ہو گئے ہیں سیاچن میں پاک فوج کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق اس حادثے میں دو پائلٹس میجر عرفان اور میجر راجہ زیشان جہاں زیب شہید ہو گئے ہیں اور ریسورچ اینڈ ریسکیو ہیلیکاپٹر اور فوجی فوج کے دستے جائے حادثہ پر پہنچے ہیں اس معاملے کی تصدیقی ہے آئی ایس پی آر نے سیاچن میں یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں پاک فوج کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے اس ہیلیکاپٹر حادثے میں دو پائلٹس جامع شہادت نوش کر گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں شہید ہونے والوں میں میجر عرفان جبکہ دوسرے میجر راجہ زیشان جہانزیب شامل ہیں سعودبت آگاہ کیجئے اس حوال سے سعودبت آگاہ کیجئے آج بلکل آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق سیاچن میں تاک فوج کا ہیلیکاپٹر آج گر کر تباہ ہو گیا ہے جو تفصیلہ جاری کی گئے اس کا مطابق دو پائلٹس میجر کرفان برچہ اور میجر راجہ زیشان جہاندیب نے جہاں میں شہادت نوش کیا ہے سعودبت آگاہ کر رہے تھے آپ شکریہ گیس پہران شدت اختیار کر گیا ہے سندھ کے بعد پنجاب اور خبر پختونخواہ میں بھی سینجی اسٹیشنز بند کر دیے گئے ہیں صدر آل پاکستان سینجی اسوسییشن غیاس پراچہ کا کہنا ہے کہ گھریلو سارفین کے نام پر سینجی اسٹیشنز کو گیس کی سپلائی بند کرنا منظور نہیں جبکہ سینجی اسٹیشنز کی بندش سے گیس پر چلنے والی گاڑیوں کے مالکان اور رکشہ ڈرائیورز بھی پریشان ہیں مزید جان لیتے ہیں لاہور سے عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا مجموعی صورتحال کیا ہے شام چار بجے کے بعد سے جو سینجی اسٹیشنز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے وہ فاتحہ بینہ کی جانب سے سینجی اسٹیشنز کو بند کرنے کا جب نوٹفکیشن آیا اس کے بعد سے سینجی اسٹیشنز بند ہیں جو گاڑیاں سینجی پر چلتی ہیں ان کے مالکان شدید پریشان ہیں خاص طور پر جو رکشہ ڈرائیور ہیں جو سینجی پر رکشہ چلاتے ہیں ان کا جو کاروبار ہے وہ بلکل بند ہو کے رہ گیا وہ بہت زیادہ پریشان ہیں دوسری جانب آل پاکستان سینجی اسوسییشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سینجی اسٹیشنز کو بند کرنا پولیسیز کے نام پر جو ہے وہ غیر قانونی ہے سترہ سال پر پرانی جو لوڈ منیمنٹ پولیسی ہے اس کے وجہ سے جو بند کیا گیا ہے یہ بلکل غیر قانونی ہے سینجی اسٹیشنز کو کھولا جائے تاکہ جو سارفین ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن اس وقت پنجاب کے اندر تمام جو سینجی اسٹیشنز ہیں ان کو بند کر دیا گیا اور سینجی کی جو ترسیل ہے وہ بند ہے جی بہت شکریہ عثمان اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ سردی لہ اور زیارت میں پڑی جہاں درجہ حرارت منفی دس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کلات میں پارا منفی پانچ گوپس منفی چار کالام کوئٹا ستور سکردو منفی تین ہنزہ منفی دو جبکہ پارا چنار راولا کوئٹ میں منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا رحم خبر کے پی ڈی ایم اسلامباد میں دھرنے سے پیچھے ہٹ گئی شہر اقتدار میں تین روزہ قیام پر اتفاق کر لیا گیا مولانا فضل رحمان اسمیوں سے فوری ستیفوں پر بزد ہیں پی ڈی ایم کے سربراہی سے مصطافی ہونے کی دھمکی بھی دے دی ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا کیا آپ فیصلے سامنے آ رہے ہیں پی ڈی ایم کے دیکھیں پی ڈی ایم کا سربراہی ادلاس اس وقت مولانا فضل رحمان کی صدارت میں اسلام آباد میں جاری ہے اور حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے مختلف آپشن زیرے غور تھے اور لانگ مارچ پر اتفاق کیا جا رہا ہے اور لانگ مارچ تیس تیس مارچ کو اسلام آباد لائے جائے گا اور تین روز اسلام آباد میں قیام کیا جائے گا پچیس کو یہ لانگ مارچ ختم کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ٹاسک ہیں وہ صوبوں کو بھی دینے کا مشاورت کی گئی ہے اور پنجاب کے حوالے سے بھی سربراہی اجلاس بلایا جائے گا جس میں میاں شہباز شریف جس کی صدارت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج کے اجلاس میں یہ بھی فائنل ہوا کہ تمام جو صوبوں کے سربراہان ہوں گے پی ڈی ایم کے وہ اپنے اپنے صوبوں سے کارکنان کو اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے لے کے آئیں گے اور اگر اسطیفوں کی بات کریں تو اسطیفوں کے معاملے میں پی ڈی ایم میں تقسیم دکھائی دے رہا ہے مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اسمبلیوں سے استیفہ دے دیا جائے صوبائی اور قومی اسمبلیوں سے فوری استیفہ کا مطالبہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور اس فیصلے پر میاں نواز شریف بھی ان کے ساتھ ایک پیج پر آ گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے فیصلے پر میاں نواز شریف بھی ایک پیج پر ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ فوری استیفے دیا جائیں لیکن صدر مسلم لیگ نواز شہباز شریف اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حکومت مخالف تحریک کے دیگر آپشن استعمال کیے جائے فوری استیفے کا معاملہ معاملے پر وہ قائل نہیں ہوئے اور باقی جو قائدین ہیں وہ بھی فوری اسمبلیوں سے استیفے کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا اور یہ استیفے کے معاملے پر پی ڈی ایم تقسیم کا شکار ہے جو اب تک چیزیں فائنل ہوئی ہیں وہ لانگ مارچ کی حوالے سے پی ڈی ایم میں اتفاق ہوئے ہیں کہ تئیس مارچ کو وہ اسلام آباد آئیں گے تین روز کا اسلام آباد میں قیام کریں گے بہت شکریہ آسمان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اس نیوز بلٹنز سے اب تک کے لیے اتنا ہے واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ